دان کی بات تو سب لوگ کرتے ہیں لیکن برلے ہی ہوتے ہیں جو دان کرتے ہیں یہاں میں سوامی جی کی سمادھی پر کھڑا ہوا ہوں اور یہاں پر ریٹائیڈ فوجی حرشن راجپو جی ہے جنہوں نے سوامی برمانند پروسکار سمیتی کو ایک لاکھ روپے دان شروب دیا ہے تو سر سے جانوں گا میں سوامی جی کے بارے میں چلیے سب سے پہلے تو میں سمجھ چھتر باسیوں کو میری عور سے جی برمانند جی کی رہی باددان کی تو سوامی جی کے لیے تو میں کچھ دے بھی نہیں سکتا ہوں میرے پاس ایسا کچھ ہے بھی نہیں ہے ایک ایک چھوٹا سا پریاس ہے کہ ہمارے جو تیاغ مورتی سوامی برمانند جی ہے جی راستر شرط کی دھروہ رہے ہیں چاہتے ہیں کہ ساید میرا جیوان اس لائق ہے کہ تھوڑا بہت جو بھی میرا کنٹیویشن ہو سکے تو میرے جیوان کے رہتے رہتے ہو میرے جیوان کی اپرانت پریاس رہے کہ جو راشتھ سنت ہیں تو ان کو راشتھ کے پتل پر کیسے لے جائے جائے تو اس کی ایک پہل سوامی برمانند پروسکار کے روپ میں کچھ ہمارے ہونہار ساتھیوں نے کی ہے تو ان کے لیے میں نے آج ایسا چھوٹا سا سہیوگ دینے کا پریاس کیا تھا تو یہ دوسرا برس ہے اور اسی کی فلس روپ میں آج ان کو یہ چیک بھیٹ کی ہے اور پریاس کرتا ہوں کہ یہ سہیوگ اور آگے ہوتا رہے میں سلام کرتا ہوں سر آپ کی سوچ کو اور ایک بات اور بتانا چاہوں گا سر کی ایک گاڑی ہے جیسے یہ ایمبولینس کے لیے لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں ایزا ایمبولینس ان سے کوئی چارج نہیں لیتے ہیں تو میں سر کی سماج سیوہ کا بہت بڑا پرسطسک ہوں اور میں چاہوں گا کہ سماج سے سر جیسے اور بھی لوگ آئیں تاکہ سماج کا اتھان ہو اور سماج ایک سکاراتمک دساگی طرف آگے بڑھے اور میں ملواتا ہوں برمناند پروسکار سمیتھی کے عدیقش منوحر راجپو جی سے خاصر پہلے تو اپنی سمیتھی کے بارے میں بتائیے گا آپ اس کے بعد کب سے یا کون سے یا سے یہ پروسکار آپ دے رہے ہیں کون سے چھتر میں دے رہے ہیں جی دیکھئے میں سمیتھی کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ جو سوامی جی کا ایک سو پچیسوہ جنم دن تھا تب سے کچھ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کچھ ایک بچار آیا کہ کچھ ایسا کام کیا جا جس سے سوامی جی کا نام نیشنل انٹرنیشنل لیبل پر پہنچے تو ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی سمیتھی بنائی اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو آپ نے بتایا کہ سماج سے بھی لوگوں کا سہیوگ ملا بھرپور سہیوگ ملا بہت پیار ملا یہ سمیتھی اس لیے بنائی گئی تھی کہ جو گو سیوہ کے چھتر میں اور سکچھا کے چھتر میں جو کام اتکرسٹ کام کر رہے ہیں نیشنل انٹرنیشنل لیبل پہ ان کو یہ پروسکار دیا جائے تو پچھلے بار سے یہ پہلا جو پروسکار تھا وہ گو سیوہ کے چھتر میں ایک جرمنی کی رہنے والی سوشری ایرینہ برومن جو کی جرمنی کی رہنے والی ہیں ان کو گو سیوہ کے چھتر میں پر پچھلے سال یہ پروسکار دیا گیا کیوں دیا گیا انہوں نے اپنے آج ہی بن جو 22 بیس کے عمر میں یہاں آ چکے تھے ان کے لیے یہ پروسکار دیا گیا جو آج بھی جو گائے ہیں بیمار ہیں یا کسی طرح ایکسی ڈینٹل گائیں ہیں کچھ بھی ہو ان کی سیوہ آج بھی وہ کر رہی ہے وہ تیس لاکھ روپے پر منت خرچ کرتے ہیں تو ایسے ہستیوں کو یا ایسے لوگوں کو یہ پروسکار دیا جاتا ہے اب پہلے تو ہم لوگ ایک دسمبر کو یہ پروسکار دیتے تھے لیکن جیسے ایک دسمبر کو اب سوامی جی کے کئی کارکرم ہونے لگے تو ہم نے سوچا کہ کہیں اس میں بیو دھان نہ ہو اس سے اچھا جو نرمال دباس 13 ستمبر کو تو اب پرتیک بس نرمال دباس 13 ستمبر پر یہ پروسکار دیا جائے گا اور جو بھی آپ جانکاری چاہیں تو ہم دے سکتے ہیں باقی سمیتی کہ ہمارے سبھی سدس سے یہاں پہ کھڑے ہوئے آپ بھی کچھ کہیں گے اپنی سمیتی کے بارے میں یا سماج کو کوئی سندیز دینا چاہیں دیکھئے یہ جو پروسکار سمیتی ہے اور جس نے پروسکار دینے کا نرمال لیا ہے آپ یہ مانیے کہ یہ دو ہی چھتر کے اوچنے ہیں ایک گوسیو کا اور دوسرا سکتہ کا تو ہمارے سوامی جی نے ان دونوں چھتروں میں بہت بڑا یوگدان دیا ہے ہمارے بندل خند کے اس راڑ تحصیل جو سب سے پچھلی ہوئی تھی یہاں پہلے پرانے جمانے میں جو ہم اپنے پتا جی لوگوں سے سنتے ہیں وہ کیولی بتاتے تھے یہاں کیول لڑائیاں ہوتی تھیں جس سے سوامی جی کا من بڑا بیتھت رہتا تھا کہ ہمارا سماج کیول جو بھی اناج کا اتپند کرتا ہے وہ باجار میں بیچ کر جو بھی اس سے پیسے آتے ہیں وہ کیول لڑائیوں میں خرچ کر دیتا ہے اور ان کے بچے بھی کیول لڑائیوں کی طرف ہی دھیان دیتے ہیں تو ان نے کہا کیوں نہ ہم سکھا کے چھتر میں کچھ ایسا کریں جس سے یہاں کا سماج سکھت ہو ہمارا سماج سکھت ہو اور سرو سماج سکھت ہو جس سے سکھا کی ایک الگ جگہ نکلئے سوامی جی نے کئی سال پہلے یہ بدیالائی کی نیو رکھی جس سے سکھا کا پرچار پرسار اس چھتر میں ہوا تو اس طریقے سے ہم سکھا کے چھتر میں سفرسکار پولے گئے اور دوسرا ہمارا گو سیوہ کے چھتر میں ہے تو سبھی لوگ سبھی چھتر واسی اور جو بھی ہمارے دیش واسی ہیں انتراشتی اسطر پہ بھی جو ہمارے سماج کے لوگ ہیں ہمارے دیش کے لوگ ہیں جو سوامی جی کے بارے میں جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سوامی جی گو سیوہ کے لیے کئی اندلوں نے مسامل رہے اور جب وہ یہاں نواز کرتے تھے اپنے برواز کے دوران بھی بگل میں ہمارے سوائی برہمان اندھر دگری کالیج کی جمین پر ایک بہت اچھی گو سالہ تھی جہاں پر وہ اس کمارے کی پردھان منتری مکھ منتری اور راشٹ پری تک اس گو سالہ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے وہ دھاٹن میں آتے تھے اور ان کا کیول مقصد یہ تھا کہ جو گائیوں سے دودھ ہوگا جو سدھ دودھ ہمارے بچوں کو ملے گا اس سے وہ سوست رہیں گے سکھا سبون کے مانسک پربردی کا اچھا بکاس ہوگا جسے لڑائی بھڑائی اور اس چھتر کے جو بہت زیادہ آڈمبروں میں پھیلا ہویا تھا اس کو دور کرنے میں مدد ملے گی اس لیے ہم لوگوں نے کیول ابھی دو ہی چھتروں کے لیے اس کو چنا ہے اور بھوست میاکر ایکسپینسن کی یوجنا بنے گی تو ہم اور دیکھیں گے میں نمن کردہ ہوں سوامی جی کو جنہوں نے ہمارے چھتر میں سکھا کی جوتی جلائی اور میں بار بار یہی کہتا ہوں ایک بہت فیمس پنگتیاں ہیں لوکوکتیاں ہیں کہ چراغ تلے اندھیرہ کہ آدھ دیکھتر یا اکثر جو دیا جلتا ہے اس کے نیچے اندھیرہ ہوتا ہے ویسے ہی سوامی جی نے یہاں چھتر میں پورے چھتر میں سکھا کی جوتی تو جلائی لیکن اپنے بچوں کو یہاں اپنے بدھیالے میں پڑھنے نہیں دیا کیول اس وجہ سے کہ کہیں ان کے بچوں کو اور بچوں کی اپکچہ پرائیٹی زیادہ نہ ملے تو میں نمن کردہ ہوں سوامی جی کو اور میں چاہتا ہوں کی سماج میں اور بھی سماج سے بھی ایسے نکل کے آئے جو اگر دھن دے سکتے ہیں سماج کی اندھی کیلئے تو دھن دے جو اور بھی یوگدان دے سکتے ہیں وہ یوگدان کرے تاکہ ہمارا سماج ہمارا چھتر اندھی کی طرف آگے بڑھے دھنیواد